اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ترکی کے حوالے سے وزیر اعظم تین وزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آتے وزیر اطلاعات و نشویات مریم ورنگ زیب وزیر سرمایہ کاری بورٹ چوہریس تالک حسین اور مومنین خصوصی تارک پاتمی اور پہد حسین بھی وزیر اعظم کے حملہ ہیں وزیر اعظم ترکی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے وزیر اعظم ترکی کے سمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ملاقات کریں گے اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں اسد یاد خان جیس ریپورٹ میں وزارت عزمہ کا منصف سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے ترک صدر رجب طیب ارزوان پہلے عالمی رانماء تھے جنہوں نے محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی دونوں رانماؤں کے درمیان عید الفطر کے موقع پر ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب ارزوان سے ملاقات ہوگی دونوں رانماؤں کی ملاقات کے بعد وفوت کی سطح پر ہونے والی باتچیت میں دو طرف تعلقات کے تمام پیلوں اور علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادل خیال ہوگا پاکستان اور ترکی ادارہ جاتی میکنزم کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ عادت کی سطح پر آلہ سطح تذویراتی تعاون کانسل دو طرف تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اب تک اس کے چھے اجلاس ہو چکے ہیں ساتمہ اجلاس روما سال ہوگا اس سال پاکستان اور ترکی سفارتی تعلقات کے قیام کی پچھترویں سالگیرہ منا رہے ہیں مثالی دو طرف تعلقات میں اہم سنگیبیل پر وزیراعظم پاکستان اور ترک صدر جادگاری نشان کی نکاب پشائی کریں گے دورے کے موقع پر ترکی کے خارجہ تجارت اور صحت کے وزراء وزیراعظم سے ملاقات کریں گے وزیراعظم محمد شہباد شریف کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ترکی کے سرکردہ تاجروں اور سرمائکاروں سے تفصیلی باتشیت ہوگی وزیراعظم ترک فورن اکنومک ریلیشن بورٹ کے تعاون سے منعقد ہونے والی پاکستان ترکی بزنس کانسل فورم میں بھی شرکت کریں گے ان تقریبات کے دوران وزیراعظم پاکستان میں سرمائکاری کے وسیع انکانات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ترک سرمائکاروں کو پاکستان میں سرمائکاری کی دعوت دیں گے تعمیرات، تبنائی، سالیڈ ویسٹ، منیجمنٹ، الیکٹرونکس اور ڈیری سمیت مخصف شعبوں میں ترک کمپنیاں پاکستان میں اب تک ایک ارب ڈالر سے زائد کی سرمائکاری کر چکی ہیں پاکستان میں سرمائکاری کرنے والی کمپنیوں کے سربراہن بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے پاکستان اور ترکی گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے میں بندے ہیں ترکی کی قیادت اور حکومت نے ہمیشہ مسئلہ کشمی پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے ترکی جمہو کشمی پر اوائی سی کے رابطہ گروپ کا بھی ایک سرگرم رکن ہے اسلاموفوبیا کے مسئلے سے نبٹنے فلسطین اور پرم اور مستقم اغوانستان کے حوالے سے بھی دونوں ملکوں کے خیالات میں ہمانگی پائی جاتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ پاکستان اور ترکی کی روایٹی باعتماد دوستی اور برادر ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کی تجدید کے سستے کی کڑی ہے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمہکاری، تعلیم، صحت، ثقافت، علاقائی رابطوں اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو فروق دینے میں مدد ملے گی اسدیار خان پاکستان تیلیشن نیوز